پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب نے دعائیں یاد کر لیں الحمدللہ شاباش مجھے امید ہے کہ آپ سب اچھے سے نماز سیکھیں گے اور دعائیں یاد کریں گے انشاءاللہ ابھی تک ہم نے نماز کی ادائیگی اور طریقے میں جو کچھ سیکھ لیا ہے اس کو دہرا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تکبیر اور سرا سیکھی پھر ہم نے صورت الفاتحہ سیکھی آج ہم انشاءاللہ صورت الاخلاص اور صورت الفلق سیکھیں گے اس کے علاوہ بھی آپ نماز میں مزید صورتیں پڑھ سکتے ہیں سنا اور صورت الفاتحہ کے بعد صورت الاخلاص اور صورت الفلق پڑھتے ہوئے ہم ہاتھوں کو سینے پر اس طرح باندیں گے کہ دعائیں ہاتھ اوپر اور بائیں ہاتھ نیچے ہوگا اور سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے صورت الفاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم نے تعوید اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گی لیکن اب ہم صرف بسم اللہ پڑھیں گے کیونکہ بسم اللہ صورت کا حصہ ہے کوئی بھی صورت پڑھنے سے کہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شرد ما خلق ومن شرد غاسق اذا وقب ومن شرد نفاتات في العقد ومن شرد حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شرد ما خلق ومن شرد غاسق اذا وقب ومن شرد نفاتات في العقد ومن شرد حاسد اذا حسد یہ سب دعائیں اور نماز کا طریقہ آپ نے یاد کرنا ہے باقی کی نماز انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے بارک اللہ حفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ